کراچی والوں کو پہلی پبلک چرانسپورٹ سروس مل گئی وزیراعظم نے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا بائیس بس سٹیشنز اور مسافروں کے لیے اسی بسیں ہوں گی پچیس دسمبر سے روزانہ ایک لاکھ پینتیس ہزار مسافر سفر کر سکیں گے کرایا پندرہ تا پچپن روپے ہوگا بسیں سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک چلیں گی عمران خان کہتے ہیں موڈرن سٹی جدید ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتے افتتاح اس وزیراعظم نے کیا جس کا منصوبہ سے کوئی تعلق نہیں شاید خاکہ نباسی کا تنس پوچھا جائے کہ تین ماہ کے کام میں ساڑھے تین سال کیوں لگے عمران خان ایک منصوبہ دکھا دیں جو انہوں نے شروع کیا ہو مریم ورنگزے بولی گرین لائن بس منصوبہ مسلم لیگ نون کا ہے عمران خان کو شکر ادا کرنا چاہیے تین سال تختیاں لگانے کا موقع ملا گرین لائن منصوبے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے انفرسٹرکچر میں بہت کام باقی ہے یہ افتتاح کس چیز کا کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا نا اہل وزیراعظم سابق حکومت کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہا ہے مرتضی بہاب بولے یہ لوگ لاہور کی بس سرویس کو جنگلہ بس کہتے تھے آج کسی اور حکومت کے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں سندھ حکومت کے جانب سے جنوری میں پچاس نئی بسوں کی خوشخبری بھی سنائے جو بس سرویس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سرویس ہے آج مجھے حیرت ہوتی ہے کسی اور سیاسی جماعت کے منصوبے کو مکمل کر کے کہ آج اپنا فیتہ کاٹرل کہہ رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ وفا کر رہا ہوں اکتیس جنوری دو ہزار بائیس میں ڈیٹھ دے چکا ہوں اس ڈیٹھ پر قائم ہو کراچی شہر کے اندر پچاس نئی بسز سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں پی ٹی آئی سندھ میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے ارباب غلام رحیم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور حلیم عادل شیخ کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے کہا امران اسماعیل اور حلیم عادل خود کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کا آروائیاں ہو رہی ہیں حلیم عادل شیخ آگ بگولا جواب دیا ارباب غلام رحیم گھر سے ہی نہیں نکلتے وزیراعظم نے مداخلت کر کے معاملہ ٹھنڈا کروا دیا وزیراعظم کے سستے ترین ملک میں غریبوں کے لیے مہنگائے کی شرعہ بیس فیصد ہو گئی ادارہ شماریات نے روان ہفتے کی مہنگائی ریپورٹ جاری کر دی دال ماش سات روپے دال مسور چھ روپے دال چنا چار روپے بیس پیسے دال مونگ تین روپے پچاسی پیسے فی کلو مہنگی گھی کی قیمت دو روپے چونتیس پیسے فی کلو بڑھی اس کے علاوہ دودھ دہی لحسن پیاس چاول اور بڑے گوشت کی قیمتوں میں بھی پیپلز پارٹی کے مہنگائی کے خلاف ملک گیر مساہرے کراچی لہور اسلام آباد راولپنٹی میں جیالے سڑکوں پر آ گئے فیصل آباد پشاور اور حیدر آباد میں بھی کارکنوں کا احتجاج لارکانہ میں انڈس ہائیوے پر دھرنا ہر نئی میں جیالوں نے ریلی نکالی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے حکومت کے اتحادی بھی کمر توڑ مہنگائی سے پریشان چودے پرویز الہی کہتے ہیں عوام کو دو وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑے ہیں ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرنا پڑیں گے مہنگائی نہ رکی تو ہر پرفارمنس ختم ہو جائے گی کوئٹا میں ملازمت کا جھانسہ دے کر ویڈیو بنانے کا سکینڈل ملزموں کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے نازیبہ ویڈیوز برامل دونوں بھائی نوکری کا جھانسہ دے کر نازیبہ ویڈیوز بناتے کوئٹا کی رہائشی ایک اور خاتون نے بھی مقدمہ درج کراتیا ملزموں کے خلاف دو خواتین کے اغفاق کا مقدمہ بھی درج پولیس کے مطابق مقوی خواتین افغانستان میں ہیں وزیرال اربوچستان کا جی آئی ٹی بنانے کا اعلان ملزموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سوشل میڈیا پر بھی ٹاپ ٹرنڈ بن گیا آصف علی زرداری کے خلاف بغیر شواہد ریفرنس پر اسلام آباد ہائی کوٹ کی اہم آپسورویشنز ارسل سٹریکٹر ریفرنس میں آصف علی زرداری میرٹ پر بری ہوئے فیصلے کے مطابق نیب کوئی ثبوت اور شواہد پیش نہیں کر سکا تھا اگر ہمیں لگا کہ نیب کی نیت درست نہیں تو پھر معاملے کو چھوڑیں گے نہیں اگر غلطی ہوئی تھی تو اس وقت کے چیرمن نیب کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے چیف جسٹس کے سخت ریمارکس مزید کہا نیب پر اس لیے پولیٹیکل انجینرنگ کا الزام ہے کیونکہ آپ کے پاس کیس ہوتا ہی نہیں گیس بہران مزید سنگین سندھ اور بلوچستان کی نان ایکسپورٹ جنرل انڈاستریز کو کل سے گیس سپلائی بند کرنے کا فیصلہ نائب چیرمن بزنس گروپ جاوید بلوانی کہتے ہیں سنتوں کو گیس سپلائی بند کرنے سے بے روزگاڑی بڑے گی پیداوار کم ہونے سے ٹیکس ریوینیو میں کمی اور اشیا کی سپلائی بھی متاثر ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید سے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفت کی ملاقات شیخ رشید کی فول پروف سیکیورٹی کی اقین دہانی کہاں آسٹریلوی ٹیم کا شاندار استقبال کیا جائے گا امریکی ایوان نمائندگان میں مسلمانوں کے حق میں بل منظور چین میں اغور مسلمانوں سے ناربا سلوکی مضمت مسلمان آبادی والے صوبے سینکیونگ سے درامداد پر پابندی لگانے کی سفارش بل منظوری کے لیے صدر جو بائیڈن کو بھیجا جائے گا عمر کے آخری حصے میں علیہدگی کا فیصلہ لاہور میں تریسٹھ سالہ خاتون نے خلا کا دعویٰ دار کر دیا خامند ہر وقت بیمار رہتا ہے مجھے مارتا ہے خلا لے کر کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں خاتون اپنے پانچ بچے بھی چھوڑنے کو تیار فیملی عدالت نے خاتون کے پینسٹھ سالہ شوہر کو سولہ دسمبر کو طلب کر لیا ملتان سلطانس بائی بائی قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفیدی کوئٹا گلیریئیٹرز کے ہو گئے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے بعد فکر چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں یہ ان کا آخری پی ایس ایل ہوگا کراچی آرٹس کانسل میں چار روزہ عالمی عدوی میلے کا دوسرا روز مختلف موضوعات پر بارہ سیشنز چھے کتابوں کی رانمائی دنیا بھر سے فلسفی محققین عدیب شائر اور سنکار شریک لاہور کے جلانی پاک میں گلے داؤدی کی نمائش ہر سو خوش رنگ پھول شہری فطرت کی رنگینیوں میں کھو گئے اسلام آباد کے جیسمن گارڈن میں بھی رنگوں اور خود کی بہار ملتان کا شاہ شمس پارگ بھی گلے داؤدی کے پھولوں سے مہک اٹھا ادھاکارہ بابرہ شریف کو سال گرہ مبارک ماضی کی خوبصورت اور ورشتائل ادھاکارہ چھے سٹ برس کی ہو گئیں بابرہ شریف کا پریساروں کے دلوں پر آج بھی راج برکرا